ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو یو فارموٹو و لوگز اور آج ہم آپ کو ایک اور الیکٹرک ویکل کے بارے بتانے جا رہے ہیں اس کا ریوی ہم پہلے بھی کر چکے ہیں لیکن کیا چینجز ہیں کیا نہیں اس کے بارے پر مارج آپ کو بتائیں گے یہ ہے بجاج چتک الیکٹرک سکوٹر چلیئے اس کے بارے میں اس کی سپیسیفکیشن کے بارے میں ایک بار پھر سے جان لیتے ہیں پوش بٹن سٹارٹ آتا ہے یہ میٹل میں میریں گے آپ کو یہ اس کی سوچ اچھی بات ہے اور یہ اس طرح کی اس کی چاب یہ رہنے والی ہیں اور پیچھے سے کچھ لوگ کی اس طرح کی دکھے گئے آپ کو یہ اس میں یہاں پہ یہ برینڈنگ ہے اس کی نام کی اور یہ آپ کو ٹائر سے اس کے ملنے والے ہیں بارہ انچ کے لوئے رہیں گے کمبائن بریکنگ سسٹم کے ساتھ یہ آپ کو ملے گا فرنٹ بریک ڈسک رہیں گے ریئر بریک اس میں ڈرم رہنے والے ہیں یہ لگ بگ آپ کا دو پوئنٹ سات پانچ گھنٹے میں اسی پرسنٹ چارج ہوئے گا اور نورملی یہ چار گھنٹے لیتا ہے چار جوڑے میں ڈرڈ پرسنٹ فارس چارجر اور ویڈاوٹ فارس چارجر یہ دو طرح کی اس میں چارجنگ رہنے والی ہیں نب ایک کلومیٹر کی اس کی رینج رہے گی اس میں جو آپ کو ملے گی یہاں پہ آپ کو ہائی بیم لوگیم انڈکیٹر ہورن ملیں گے اس سائیڈ یہ موڈ چینج کرنے کے لئے یہاں پہ سکرین کا ہے اور یہ آپ کا فارنٹ سوڑیج اپن کرنے کے لئے ریورس کے لئے اور یہ ڈگگی کھولنے کے لئے اور ایک ہوتا اس کا یہ اس طرح کی اس کی سکرین رہنے والی ہے فارنٹ میں جو اس کا میٹر رہے گا اور یہ کافی اچھا لک دیتا ہے اس میں آپ کو بلوٹوث مل جائے گا جی او فینٹنگ مل جاتی ہے ایک سپیڈو میٹر اور ٹیٹ میٹر اور اوڈو میٹر یا تینوں ڈیجیٹل میں ملیں گے آپ کو کچھ ایڈیشنل فیچر اور اس کے بتا دیتے ہیں آپ کو اس میں گلو بوکس ملے گا آپ کو چار لیٹر گا ٹچ سنسٹیو سوچ ملنے والا ہے چارجنگ ٹائم جو اس کا پچیس پرسنٹ جو میٹری چارج کرے گا اور اس کے آپ کا جو ٹورک ملے گا وہ دس اینم کا کنٹینویس ٹورک اس میں انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی ملے گیا یہاں پہ یہ بیٹری کا ہے کتنی چارج ہے یہ آپ کا سپیڈ کے لیے یا ایوری جائے گی اپروکس میں یہاں پہ ٹرک میٹر ہوگا یہ آپ کی اس طرح یالیٹی رہنے والی ہے جو دیکھیں گے دو تین طرح اس میں لائٹ کا اپشن دیا گیا ہے یہاں پہ اس کو پریس کرنے سے آپ کا فرنٹ گلو بوکس اپن ہو جائے گا یہاں پہ یہ بجاج کی طرف سے جو دیکھ رہے ہیں ٹولکٹ آپ کو ملے گی اس طرف یہ ہے اس میں آپ کو USB چارجنگ پوئنٹ مل جائے گا فون بغیرہ چارج کرنے کے لئے نیچے فرسٹڈ بوکس اور ٹولکٹ دونوں اکھٹی رکھی ہوئی ہیں اس میں چھوٹا موٹا کچھ بھی آپ کا رہے گا سامان فرسٹڈ کے لئے بات کر اس کے چارجنگ پورٹ یہاں پہ یہ اس پرکار آپ کو چارجنگ پورٹ ملنے والا ہے اور یہ اتنا آپ کو 8.0L کا boot space یہاں پہ ملے گا کافی اچھا boot space ہے اس میں سامان وغیرہ رکھنے کے لئے اس میں آپ ایک بڑا element اور کچھ سامان اپنا پرس وغیرہ اس میں اچھے سے رکھ سکتے ہیں لیڈیز جو ہوتی ہیں اور یہاں پہ جو یہ button دیا گیا ہے اس کو اگر لمبا پریس کر کے رکھتے ہیں تو اس میں سے ڈگی کھولے گی اور اسی سے اگر سنگل ٹائم پریس کریں گے تو فرنٹ گلو بوکس کر جائے گا اس میں آپ کو دکھا دیتے ہیں آئی بیم لو بیم کا یہاں سے سوچ سے اگر ہم اس کو اون اوف کریں گے تو یہ لائٹ ایم کی ہائی بیم لو بیم میں رائے گی اور کئی طرح کے موڈ ہیں اس میں لائٹس کے اس کی 360 لک آپ کو دکھا دیتے ہیں اور اس کے کچھ پرائزنگ بغیرہ کے بارے پہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں اس کا جو پرائز رینے بڑا ایک شروم وہ 1.43 لیک لینے بڑا ہے لگو گے ڈیڑا لاک کے آس پاس میکسیم ٹورک جو رینے بڑا 16.2 اینم کرائے گا ملے گی اور 2400 وات کے اس کی موٹر ہے اس میں ہم موٹر آپ کو ملنے والی ہے ریموٹ سٹارٹ پوش بٹن سٹارٹ اس میں آپ کو ملے گا اگر آپ کو اس ویکل کے بارے میں اور زیادہ زیادہ کر چیئے تو ڈسکریپشن میں ہم ان کا کونٹیکٹ نمبر دیں گے شوروم کا اور ادھر بائک کے بارے میں پتا کرنا ہے تو اس پر بات کر سکتے ہیں جلدی ہم ایک 250 cc بازاج کی بائک کے بارے میں جس نے اس بائک کی لک نہیں دیکھی ہے تو ہمارے انسٹا اکاؤنٹ پر جا کے دیکھ سکتا ہے یوفا موٹر و لوگ کے نام سے ہی ہمارا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے تو ملتے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تھینکیو ٹا 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 بائ بائ ٹا 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 ٹا